بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے میرے پیارے پیارے ویرن ویرنیو امید کرتے ہیں آپ سب خریص سے ہوں گے اور جدر بھی ہوں گے خوش ہوں گے تو آج نا ہم نے ایک بنائی ہے نئی دسپی جو بہت یعنیق ہے آپ نے ٹرائی ضرور کرنی ہے اگر آپ کو ہم نے اس میں آئٹ کی ہے پپری کا اگر آپ کے پاس پپری کا نہ ہو تو آپ اس میں شملا مرس بھی آئٹ کر سکتے ہیں یہ اسے سے بھی بہت تیسٹ فلی بنتی ہے ہم کافی دفعہ یہ بناتے رہتے ہیں تو آج یہ رسپی میں نے بنائی کیوں ہے کیونکہ مجھے آگیا تھا گر سے فون میرے استاد کا تو استاد نہیں تھی بیمار تو میں تو سوچا تو فجر کی نماز پڑھنے کے پوراں ہی بعد پھر میں نے اٹھنا ہوتا ہے تھی قریبا آٹھ ساڑھے آٹھ بچے تو بچوں نے آگے مجھے جل جلی اٹھا دیا بھائی اٹھیں بھائی اٹھیں آج ہم نے آپ کے پاس ہی رہنا ہے تو میں نے سوچا کہ یار اٹھنا ہی چھنگا ہے انہا سونتے دینا کوئی نہیں انہا نے بار بار شرارتاں کرنی ہے کبھی اوپر بیٹھیں گے کبھی کان کھینچیں گے تو میں نے بولا یار اٹھ جا چلے اٹھنے کے بعد پھر میں نے دوبارہ کی کال تو میں نے پوچھا جی کہ اب کیا کرنا ہے بچے بھی اترہ ہیں مجھے تو سمجھ آگی تھی کہ آج نہ میری خیر کوئی نہیں میں نے پوچھا کہ کیا کھانا ہے کچھ ایسا ہو جو پہلے کبھی نہ کھایا اور تیسٹی بھی ہو تو میں نے کافی دیس سوچتا رہا کہ آج کیا بناؤں تو میں نے سوچا کہ چلیں کچھ نیا اعجاد کر لیتے ہیں اس لئے ہم نے آج یہ والی ریسپیٹ رائے کی ہے تو میں نے بتا دیا میں نے بنائی کیوں ہے سبجیاں میں نے اس طرح کارلی پپریکا بھی اور پٹیٹو بھی اور ساتھ میں نے لیسن بھی اس طرح دبا آپ نے بھی اس طرح کارلی لیسن کٹ کے گرینڈ کر کے بلکل بھی نہیں پانا کٹانگے دے زیادہ بریک ہو جائے گا یا گرینڈ کریں گے پھر وہ جل جائے گا ہم نے ہلکا سا اس ریسپی کو ٹچ دینا ہے پنجابی تڑکے کا تو ٹمائٹر بھی اس طرح کارلی آپ نے اچھا میں نے مجھے ایدھر بہت عرصہ ہو گیا میں نے کافی دفعہ بتا چکا ہوں ویڈیو میں بھچپن سے ہی دن ہوں تو میں نے ساری جنہی کھایا گا اس طرح کے گھر سے تو اب نا یہ سب رویس ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو آئل لے لیا ہے پین میں تھوڑا سا آئل ڈال لیا ہے آئل جیسے ہی تھوڑا سا گرم ہو گیا تھا تو ہم نے ڈال لیا تھے اس میں پٹیٹو جو ہم نے چوب کر رہے کارلی تھے اسی طرح آپ نے اسی طرح کارلنے ہیں لمبے بلکل بھی نہیں کٹنے جب آپ اٹھائیں گے تو اٹھانے میں گھڑ پڑ ہوتی ہے جیسے میں باہر نکال لیں گے اس لئے یہ اس طرح کٹ لیں گے تھوڑا سا اس کے اوپر نمک آئیڈ کر لیں نمک آئیڈ کرنا بہت ضروری ہے اگر اس ٹائم آپ نمک آئیڈ نہ کریں گے تو یہ آلو پھکے پھکے لگیں گے کھان لگیا نا پھر انہوں نے ٹیسٹ کوئی نہیں رہنا اچھا انہوں نے تھوڑی دیر کریں گے اس لئے لسن آئیڈ کریں گے پھر انہوں نے ڈال کے نیرے دے اس لئے لسن انہوں نے دور تین منٹ نا لو فلیم تے کوک کر لیں گے جیسے لسن تھوڑا ہو جائے گا برون ہلکا سا برون نا کی طرف جائے گا پھر انہوں نے پیاس جڑے چوب کر کے کار لیں گے پیاس نوں اسی نا تھوڑے چھوٹے گر نا تھوڑا نرم کرنا ہے مطلب پنک سا کار لینا ہے بہت زیادہ اس کا کلر نہیں چاہیے اس کا بہت زیادہ کلر کار لیں گے تو ہماری ریسپی کا کلر خراب ہوگا اس لئے کلر مینٹین رکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ بہت ساہی لوگوں نے دیکھنی ہوتی ہے تو ایسے کلر اولٹ پلٹ ہو جائے پیاز جیسے ہم نے اس میں ایڈ کیا پیازوں کے اوپر ہم نے تھوڑا سا مزید نمک ہمیں اس ریسپی میں دو سے تین بار ڈال رہے ہیں تو تھوڑا تھوڑا سا ڈالیں مطلب اتنا ہی ہے جتنا ہمیں ضرورت ہے آپ نے بہت زیادہ نہیں ڈالیں نمک ڈالیں گے تو پیاز پھر جلدی کو جاتے پھر آواز بھی بڑی کھاٹا دی اچھا ایس طرح بڑا شور کر دیں ایک پہلے بچے ہیں بڑا شور پھر آواز بھوڑا سوٹے ہو گیا پھر پپریکا ڈال کے ایک چمچ ہم نے کھانے وایٹ پیپر کارڈ اور ایک چمچ چلی فلیکس آڈ کارڈ یہ بلکل پرفیکٹ سپائسی رسپی بنتی ہے ایک چمچ سے ایک کےجی ہمارے پاس یہ ٹوٹل سبزیاں ہوگی تھی پھر اوپر سے ڈال دیں گے اس میں ٹماٹر جو ہم نے چوب کر رہے کار لیے تھے آپ نے بھی اسی طرح کارنے اس میں لمبے سلیاز یہ بلکل اسی طرح کارنے ہیں جیسے ہم آپ کو دخواہ آ رہے ہیں تو ان کو کار لیں گے مکس ان کو مکس کرنے کے بعد اب ہم نے ان کو چار سے پانس منٹ تک پکار لینا ایک تو ٹماٹر ہمارے اچھی نرم ہو جاتے ہیں آگے چل ہم آپ کو بتاتے ہیں آگے چیزیں ایڈ کرنی ہے اچھا ایک چیز ہے آپ دیکھ لیں نہ ہم نیس ہلتی ڈا رہے ہیں نہ ہم اس میں کوئی مسائلہ وغیرہ ڈا لیں جیرہ یا دھنیا پوڈر کچھ نہیں سیمپل ہے آسان ہے اور بھلیو کریں اتنی ٹیسٹ فول یہ ریسپی ہے جب آپ ٹرائی کریں گے کہ ہی اچھ کتھ رہے ہیں اچھ پیلے کیوں نہیں ریسپی بنا لی اچھا چار تو پانچ منٹ کور کر لیا سی کچھ ایس آلت بچ یہ ہمارے پاس بن کے ریڈی آگے آگے اوپر آلو آئیڈ کرنے کے بعد ہم نے کچھ زیادہ کو نہیں کرنا بس ہلکا سا مکس کرنا مکس کرنے کے بعد اوپر سے اپنے لیول کر لینا کیونکہ اب ہم جا رہے ہیں اس میں انڈے ڈالنے کی طرف تو انڈے ڈالنے سے پہلے انڈے لیول کرنا بہت ضروری ہمارے پاس دو سبز مرچے پڑی ہوئی تھی ایم ایم کھجل ڈالنے سن کر دی ایم کٹو انڈے بیرسٹو انڈے بار کی کام رہ گیا اچھا انڈے چنگی طرح تو لیں اچھ ہم بار میک شور کریں ہم نے بہت اچھ طرح ڈالنے ڈالنے تاکہ جدھر ہم نے انڈا اٹھ کرنے ادھر ہی رہے اگر ایسے سبجی کے اوپر ڈالیں گے کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جیسے چکن بھاگتے اسی طرح انڈے بھاگتے ہم نے لیئے صرف چوار انڈے لیں اسی طرح ہول کر سبجی پین کے نیچے تک جانے چاہیے انڈے کے ساتھ ہٹ سبجی اور اب ہم نے اس کے اوپر کرنا کہ اس کے اوپر ہم کریں تھوڑا سا نمک کریں بلکل ہلکا سا تیسٹ کے لئے اور کالی مرچے کالی مرچے ایک ٹی سپون اس کے اوپر آئی اچھی لگتی ہے کھانے بھی سپائسی ہو کھانے تو اس کا تیسٹ ہوا ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں ساری آئی کرنے کے بعد ہم نے کر دی دس منٹ کے لئے دس منٹ کے بعد الحمدل اللہ ہماری رسپیت تقریبا لیڈر نے کی طرف چلے گئی تو آپ دیکھ سکتے انڈے یہ فلی کچھ گئے نا مطلب کچھ نہیں دنیا اس کے اوپر ڈال لیں پیارا لگتا ہے کھانے میں بھی اچھا تیسٹ مل جاتا ہے تو پھر کر لی نا دی دی کتنی پیاری ریسپی بنکے ریڈی ہوئی ہے اب آرام سے چوڑے والا لینا ہے تو آرام آرام سے دی جگے سے اٹھا کے پلیٹ میں ڈال میٹھا 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 فلیور ہو پپریکا میں تو واہ کیا بات ہے اس ریسپی کی تو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہے تو ہمیں اپنا فیڈبیک دینا اور ایک پلیٹ میں ہم نے الگ نکال جس میں ہم اور بچے کھائیں گے تو رکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کو بہت سارا خیال ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ اللہ آنے کے بعد